اسلام علیکم دوستو میک کرتا ہوں آپ سب خیزر سے ہوں گے دوستو ابھی جو آپ یہاں رچ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر ایک ایونٹ ہے تھائی لینڈ میں اور اس ایونٹ کو تونکران کہتے ہیں تو تونکران اصل میں ایونٹ ایسا ہے کہ یہ ان کا نیا سال نیو ایئر ہوتا ہے جیسے کہ تھائی لینڈ میں اس وقت جو ایئر ہے وہ ہے 2566 تو ان کا یہ نیو ایر ہوتا ہے لیکن یہ کیسے ساب سے نیو ایر ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں لیکن یہ نیو ایر مناتے ہیں اور وہ مناتے اس طرح سے ہیں کہ ایک دوسرے کے چہرے پر پاودر لگاتے ہیں اور پانی پھیکٹے ہیں کیونکہ تھائی لینڈ میں بہت گرمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں کے باہدر چیز جرمی کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح اس کو نیو ایر کو مناتے ہیں تو سنکان جو ابھی یہ منا رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنا حجوم کتنا عرش ہے لوگوں کا اور یہاں اسی طرح گانے لگا کر گاڑیوں پہ بھی کھڑے ہو کر اوپر ناچا جاتا ہے ڈانس کرتے ہیں اور پاوڈر وغیرہ لگاتے ہیں جسرے کو اور جسرے پر چھنڈا پانی پھیکتے ہیں تاکہ گرمی کا احساس جو ہے وہ کھمی ہو جائے اور ہی دیوائے گی کرے تو دوستو یہ سنکان جو ہے وہ نورمل ہی اپریل کی 13 14 اور 15 کو منایا جاتا ہے بورے تھائیلن میں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہر دیفرنٹ ایریاز کا جو ہے وہ ایک ایک دین لکھتے ہیں یہ لوگ منانے کے لیے جس طرح میں اس کو اپاڈنگ کی ایریا میں موجود ہوں اور یہاں پہ 23 یعنی 20 کے بعد جو پہلا سڈے ہوتا ہے وہ سڈے کو رکھا جاتا ہے تو آپ دیکھیں وہی مزہ آتا ہے یہاں پر اس طرح جو ہے وہ لوگ ہشیاں مناتے ہیں نیا ساتھ سے مناتے ہیں اپنے اور ایک دوسرے پر پانی فیکتے ہیں فاؤٹر وغیرہ لگاتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے اچھے سے ملتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر اور کس طرح یہ اسے منا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی اور اگر آپ لوگ کبھی کبھی اس طرح نیو ایریا میں انجوائے کرنے کا مون ہو تو اپریل میں ضرور آئے تیرہ جودہ پندرہ تاریخ کو یا پھر مختلف ڈیٹ ڈیٹ پر یعنی مختلف ایریاز کی جو ہے وہ سنکان منایا جاتا ہے پتایا میں بھی ڈیفرنٹ منایا جاتا ہے لیکن آل اوور دست آئیلنڈ جو ہے وہ ترٹین اور پورٹین پورٹین کو منایا جاتا ہے اس طرح دیکھیں دوستو لوگ گاڑیوں پر کھڑے ہو کے ڈانس ہوا گارہ بھی کرتے ہیں اور اتنا رشت رہتا ہے یہاں پر تو بزہ آتا ہے تو میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے اگر آپ نے میری چینل کو اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اس سے آپ کو سائیلنڈ کے بارے میں کافی انفرمیشن بھی ملے گی اور کافی ایریاز اچھے دیکھنے کو ملیں گے ملتے ہیں نئے ویلوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں